بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عمران خان صاحب کی آج ایک ٹویٹ آئی ہے اور میرا خیال میں اس ٹویٹ کو ہی اگر ہم اپنا مرکزی خیال بنا دیں آج کے ویلوگ کا تو اس میں ہمارا جو مقصد ہے یا جو آج کل کے حالات ہیں اس کا مطابق ہم اپنا اکتذیہ بہتے انداز سے کر سکیں گے اور آنے والا حالات کے بارے میں بھی کچھ رکھ بات ہو جائے گی کل وہ گجاں والا جلسہ کر رہے ہیں کل ہے ہفتہ اور آج ہے جمعہ تو گجاں والا کے جلسے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری جو حالیہ تحریک چل رہی تھی تحریک تو نہیں کہا انہوں نے کہا فیس فیس کا لفظ جو اس کی ہے یہ اس کی حقیقی ازادی مومنٹ کی جو فیس چل رہی تھی یہ اس کا کل آخری جلسہ ہے اس جلسے نے جو امپورٹن حکومت اور اس کے ہینڈلرز 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 میں دوبارہ تین دفعہ دوراتا ہوں چاہے آپ اس کو میجافر کہیں میج سادق کہیں دوبارہ انہوں بڑے عرصے بعد یہ لفظ ہینڈلر جو چیئے وہ خوف زدہ ہیں کہ پوری قوم میرے پیچھے کھڑی ہے اور یہ لوگ جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ بلکل ہر طریقے سے مجھے مائنس وان مائنس وان کے فارولے پر لے جانا چاہتے ہیں اب پہلی بات تو یہ کہ جو صورتحال ہمارے سامنے ہیں اس میں مائنس وان کا جو فارمولہ ہے اگر آیا تو عدالت کوئی فیصلہ دے گی اب عدالت فیصلہ صحیح دیتی ہے یا غلط دیتی ہے ہمارے پیچھے سامنے اس کی پوری تاریخ ہے پاکستان کے عدالتوں نے اچھے فیصلے بھی دی ہوئے بھرے فیصلے بھی دی ہوئے رواز شریف صاحب کو بغیر ٹرائل کے بغیر کسی اپلیکیشن کے بغیر سو موٹو کے بغیر کسی وجہ کے جب جمعہ شکمبل کلم ناہل کرا دے دیا ہے اب عمران خان صاحب مائنس وان فارمولے سے چلتے ہیں لیکن یہ پہلے دیکھ لیں کہ کہتے ہیں جی اس فیز کا آخری جلسہ تو کتنی فیز دیتے ہیں پہلے یہ دیکھ رہے ہیں جب آٹھ مارچ کو طریقے عدم اعتماد آئی عمران خان صاحب پانچ سات دن خوش فہمی یا ان کا ایک تریقار ہوتا ہے کہ اعتماد کا اس طرح شو کریں کہ اگلے بندے جو ہے ان کے چھکے چھوڑا دیں انہیں کہتا ہے میں اس کا انتظار کر رہا تھا یہ تحریک عدم اعتماد لائیں یہ وہ تیرہ یا چودہ مارچ کو بیان تھا کہ میں انتظار کر رہا تھا یہ تحریک عدم اعتماد لائیں بہرحال یہ لمبی کہانی ہے اس میں کم کئی دعا بات کر چکے ہیں پہلے بات اور ہوتی رہے گی بائیس مارچ کو پیش ہونا تھا لیکن سپیکر نے آئین کے خلاف عرضی کی کرتے ہوئے ان کو اٹھائیس مارچ کو اجلاس طلب کیا ان کو ہر صورت میں دو ہفتے کے اندر اجلاس طلب کرنا تھا انہوں نہیں کیا بہانہ بنایا کہ اسلامی وضائق خاجہ کی ایک کانفیس ہو رہی ہے اچھا پہلا یہ افیس نہیں ہے لیکن ایک واقعہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے کال دے دی لوگوں کو کہ آ جائیں اور مقصد کیا تھا کہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ تحریک انصاف کے بہت سے لوگ وغاوت کر چکے ہیں اور اسی بہانے انہوں نے جو ان کے تحادی جماعتیں تھیں جن کے پاس یہ آزادی تھی کہ عمران خان صاحب کو ووٹ دیں اور اگر نہ دیں تو انہوں بھی ان کی ورزی ہے کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے نشان پر انہوں نے الیکشن نہیں لڑے تھے تحریک انصاف کے جو لوگ تھے جنہوں عمران خان صاحب دیسنٹ کیا انہوں نے ووٹ ہی نہیں دیا چنانچہ اٹھائیس کو نے بلایا اس بہانے کے تحریک انصاف کو ان لوگوں کو روکا جائے گا طاقت سے یعنی کہ یہ وہ وندے ہیں کہ جو فیشس جو کہتے ہیں کہ وہ تحریک ان کے حیتکندے کہ فیزیکل ہو کے لوگوں کو روکا جائے میرا خیال ہے کہ اس وقت کی اپوزیشن جو تھی جو پی ڈی ایم اور پیوز پارٹی وغیرہ تھی تو انہوں نے بھی انتیس مارچ کو یا اٹھائیس مارچ کو کال دے دی انہوں نے دیکھا کہ ٹکراؤ آ رہا ہے تو انہوں نے اپنی کال کو پھر انتیس مارچ کر دیا انہوں نے خیال تک ریکشن میں لوگ آئیں گے اس دوران سے لے کے دس اپل کو جب ان کو اتخلاف ووڈ عدم اعتماد ناک کام ہوئی اس میں سب کچھ لوگوں سامنے ہے کس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ کیا کہا ہتکندے استعمال کیے تین چار تاریخ ووٹنگ کا دن تھا وہاں پہ قیسر صاحب جو ہے چلاکی سے اٹھ گئے اور وہاں پہ وہ دوسرے سپیکر آگئے جو قاسم صوری صاحب تھے انہوں نے اٹھا کے آئی نے پاکستان کے پرخچے اڑا کر رکھ دیئے پھر سپریم کورٹ انوالڈ ہوئی اور انہیں کہا جی دس تاریخ کو ووٹ کرائیں ووٹ ہو گئے اور اس کو رکوانے کی جو جو کوشش ہوئی وہ دس تاریخ کی جو رمضان و مبارک روزے کا ایک دن تھا اور رات کو جو بارہ بجے تک جو تماشا پاکستان میں لگا رہا وہ دنیا نے دیکھا اور ایک عجیب و غریب سماتا سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیوں کر رہے چلو اب پہلی فیز شروعی ٹیکنیکلی اس کو فیزے نہ کہو یہ اٹھائیس کو انہوں نے لوگوں کو زبزستی روکنا تھا یہ ایک ان کا سیسی عمل تھا بارال دس اپریل کے بعد انہوں نے کہا جی مجھے فوری الیکشن دے وغیرہ نہ میں لانگ مارچ کرنے کے لیے اسلام آباد آ رہا ہوں انہوں نے کہا جی میں دس لاکھ بندے لاؤں گا پھر انہوں نے کہا میں 20 لاکھ بندے لاؤں گا پھر انہوں نے کہا میں 25 لاکھ بندے لاؤں گا پھر انہوں نے کہا میں 30 لاکھ بندے لاؤں گا اس کام کے لیے انہوں نے پشاور سے جلسہ شروع کیا اور لاہور اور کراچی ہر شہر گئے اور بڑے بڑے شہر ہمیں گئے پنجاب کے تقریبے ہر ظلح میں گئے 35-40 جلسے کیوں گے اربعہ رپاہ خرچیہ کیا ہوگا کہ تین چار کروڑ رپاہ کلو روپے اگر چھوٹے شہروں کے جلسوں پر خرچ ہوتا رہا ہے اس کے بعد انہوں نے جاک کے آخری جلسہ انکملتان میں تھا بیس مئی کو اور انہوں نے کہا جی میں پرسوں جاکے اتوار کو جمعہ کے دن جلسہ تا اتوار کو جاکے جلسے کو میں وہاں پر احملان کروں گا اب یہ سارے کام کر رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے ہر جلسے میں یہی کہا کہ اسلام آباد کی در مارچ کروں گا میں صرف آپ لوگوں کو جو اپنے جو سننے والے ان کو یہ بات ذہن نشیر کرنا چاہتا ہوں اس وقت تک اسلام آباد سے نہیں اٹھوں گا جب تک الیکشن ہی ہوتے اچھا یہ میں اس کو بتاؤں گا یہ سائنس کیا تھی کیوں ان کو الیکشن چاہیے تھے وہاں پہ آئے تو جنانچہ انہوں نے بلغل کمال کر دیا بائیس کو انہوں نے جیسے فرمایا تھا اپنے الفاظ کا نپاس رکھا انہوں نے کہا جی میں پچیس مئی کو اسلام آباد آ رہا ہوں کی پی حکومت سے پشاور میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کی پوری حکومت ان کی پورا نظام ان کا اب وہ کہتے ہیں ہمارے پاس چار حکومتیں اس وقت کی پی کی حکومت تھی اور کی پی کی حکومت سے ہی خاطر خاط سپورٹ لے کے آتے تو یہ حقیقت اسلام آباد تو ہلا سکتے تھے میرا اپنا خیال تھا کہ چالی پچاس زار ساتھ ستر ہزار بندہ کر اسلام آباد لے آئے تو یہ واقعی وقتہ ڈال سکتا ہے کوئی بھی لے وہ وقتہ ڈال سکتا ہے رات ساری جنزار کرتے رہے گے کسی دیگرے رات کے اندھیرے میں پہنچوں بہرحال جب صبح پہنچے کچھ چھ سات بجے اسلام آباد تو وہاں پہ ان کے ساتھ چھ سات ہزار ٹوٹل آدمی تھا اور جس کو انہوں نے بیڈیا نے کسی نے ان کے حامیوں نے دس ہزار ہزار بتایا پندہ ہزار بتایا میں کہتا ہوں دس ہزار ہی سہی ہے اب دس ہزار بندے کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں انہوں نے جب دیکھا کتنا کم ہوئے تو انہوں نے ایک پھڑی بات یہ لوگوں نوٹس نہیں کی وہ تو بات نوٹس کر لی جب قاسم سوری صاحب کہتے ہیں اب اتنے معجوز اور اترے ہوئے چہرے تھے عمران خان صاحب جو بھی کنٹینر پر لوگ کھڑے تھے ان کے یقین جانے ہو چہرے پر ہوائی ہو رہی تھی تو قاسم سوری صاحب نے کہا کہ خان صاحب مذہبی ٹچ دے مذہبی ٹائی تے میرا یہ امپورٹنی بہت ڈسکیشن ہو چکی ہے اور پھر انہوں نے کمال ہے ٹھٹائی سے اور بے شرمی سے مذہبی ٹتمی دے دیا اللہ تعالی رحم کرے کال اس سے بھی خوفنات بات کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تحریک کو ملا رہے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی تحریک دی اور حقیقت ہے کہ اندر سے یقین کرتا ہے اس کو کوئی گئی ڈار لگا ہوا ہے وگرنا مجھے تو ہمیشہ خطہ لگتا ہے لوگوں نے مرزا غلام احمد اجنہوں کیا ان کے در ساروں کے اندر ایک نفسیاتی پرابلم تھا اور ہیلیسونیشن کا اور سائیکوسس کا شکار تھے ایکزیکلی یہ دونوں چیزیں اس بندے کے اندر ہیں خیر اس میں بازیں بات کریں گے اس میں انہوں نے کہا کہ میرے بندوں کے بات اصلہ تھا آج تک کسی نہیں پوچھا کہ اس تقریر میں آپ دوبارہ دورائیں چھبیس مئی کو جو یہ تھی کہ میرے بندوں کو اصلہ تھا میں اسی نہیں آگے نہیں جانا چاہتا ہوں پھر آگے تو اب اسی نہیں جانا چاہتے تھے کہ جس مال کے تاجر تھے وہ مال نہ دارت آپ جس مال کو بیچ رہے آئے تھے لوگوں کو لانے آئے تھے وہ لوگ تو تھے ہی نہیں وہ آئے نے فرمایا کہ میں چھے دن کے اندر الیکشن دے دو وگر نہ ہو وگر نہ ہو جیسے ہمارے طالبین میں رہنماں کہتے تھے میں پہلے بھی کہا کہ ڈیش 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 یا لیبر رہنماں پرانی زمانے میں کہتے تھے یہ ہمارا مطالبہ پورا کرو یعنی کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا پرانی تنخواہ پہ کام کرنا تھا تحریک انصاف کے سارے بچارے بندے مجھے پھوچھتے تھے اور ایک سمیسا اٹھاچ جائیں کہ یہ کیا کرے گا میں کہیں نہیں ملتے الیکشن ان کو اچھا یہ الیکشن کیوں چاہیے تھے اس بار کو پہلے کر لیں ان کو یہ الیکشن چاہیے تھی کہ ان کا خیال تھا کہ مجھے جو نکالنے والا بندہ ہے وہ ہے جنرل بہجوہ اور اسے مجھے سر جاتی کی ہے اب بھئی اس کا نام اب تو بڑے کئی جگہوں پہ کہہ بھی چکے ہیں سبسلار کو کہہ چکے ہیں غدار کہہ چکے ہیں سب کچھ کہہ چکے ہیں یہاں کر چکے ہیں ہینڈلر بھی ان کو کہہ لے جنرل بہجوہ ہے اس میں دو رائنے ہیں ان کے ساتھ دو چار جنرل ہوں گے یہ نہیں ہوں گے لیکن ان کے ذہن میں جنرل بہجوہ کا نقصہ آتا ہے اور اسی کی اوپر ساری چیزیں چل رہی ہیں ان کو چاہیے تھا جی انتیس نومبر کو نئے آرمی چیف کی اپائیمنٹ ہونی ہے یا باجوہ صاحب کی ایکشتنجیم نہیں ہو سکتی ہے ان کی ان کو وہاں حکومت چاہیے تھی چنانچہ اب یہ دیکھ لیں کہ وہ فیض جب چھبیس میں کو ان کو یہ نہیں ملی تو یہ ان کے ہاں سے تین نکل لیا ان بیٹوین چند ہفتے بعد یہ اب دوسری فیض شروع ہو گئی دوسری فیض اب ان کے بعد پہلے تو ہفتہ دس دن ان کے اوپر شکوت تاریہ تحریک انصاف کے اوپر اور بڑے تھوڑے دیمورلائز تھے ان کے ورکرز بھی کیونکہ کرولیس تھے کہ اب کیا ہوگا وہ تو جس نے چیز نے الیکشن دینا تھا لانگ مارچ نے وہ تو ختم ہو گئی جو ان کے پیچھے جو کرونا عوام کھڑی تھی جس کا آج بھی دعویٰ کر رہے ہیں وہ دوبارہ کے پھائیں گے تو آپ پھر دیکھ لیں حقیقت یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ دوبارہ لانگ مارچ کریں ایک بندہ جو کہ اتنی دفعہ لانگ مارچ میں ناکام ہو چکا ہے دوہزہ چودہ میں دوہزہ سولہ میں اور دوہزہ دوائیس میں وہ آج پھر لانگ مارچ کے لیے دوبارہ طرح پڑا ہے یہ ایک احمق آدمی کی نشانی ہوتی ہے خود یہ مثالیں دیتے ہیں آئنسٹینڈ کہتا ہے کہ ہر ایک آدمی ایک تجربہ ایک بار بار ایک ہی تجربہ کرے اور پھر اسے مختلف نتیجے جو ہے توقع رکھے کہ مختلف نتیجے نکلے گا یہ ایک احمق آدمی ہو سکتا ہے جو مران خان صاحب جو آپ بات کہتے تھے وہی بات اپنے آپ کو سمجھا دیں کہ آپ پھر لانگ مارچ کریں میں اس وقت ہی کہتا تھا بند گلی میں آئیں گے اللہ قریب دوبارہ لانگ مارچ کریں گے نہیں میں آپ کوئی قارنٹی دیتا ہوں انہوں نے کہا خیال تھا میں مہنگائی کی کروں گا اور اس کے لیے انہوں نے بڑی قربانی دی کیونکہ سہلاب اتنی دیر میں آ گیا آگست کے مہینے میں اور سہلاب کے آتے ہی انہوں نے سہلاب کو ایک طرف رکھا لیکن اندہ دل اچانک ان کو ایک اور موقع مل گیا یہ دوسری فیس کی بات کر رہا ہوں کہ مہنگائی والے اس میں ان کو گیارہ سیٹوں پہ الیکشن کمیشن دوبارہ الیکشن کرا دیا اب گیارہ سیٹ پہ الیکشن میں انہوں نے کارزاد بھی دے دی لڑنا بھی ہے ساتھ تھی تحریکن صاحب اس سے پہلے ہائی کورٹ اسامہ چلی گئی کہ جب تک ہمارے ان گیارہوں کو ہمارے الیکشن رکھوائے جائیں اور ان کے اسطیفہ الیکشن باقی اسطیفہ کے ساتھ کروائے جائیں پھر آج ہی اپنے بندے کو ایک اور قبدالشکور شاہد صاحب کو جو کراچی سے میں نے الیکٹ ہوئے جہاں دمران خان صاحب اب لڑ رہے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ میرے ایک الیکشن رکھوائے جائیں کہ میرا اسطیفہ جو ہے جالی طور پر لیا گیا یعنی اپنی تحریکت صاحب پر اپنے بندے سے الزام لگوا رہے یہ صرف کیس کرنے کے لیے کہ میرا الیکشن رکھوائے جائیں کیونکہ وہاں پہ مجھے پتہ چلا تھا کہ سندھ کی دونوں شیٹیں یہ لوز کر رہے تھے میری وہاں پہ سید گنی صاحب سے بات نہیں باقیوں سے بات نہیں جو لوگ ہیں ان سے بھقائق معلوم کیے تو وہاں پہ دونوں جگہ پہ تحریکت صاحب لوز کر رہی تھی یہی بلاول صاحب نے کہا ہے کہ تحریکت صاحب لوز کر رہی تھی ان کا کہنا ہے کہ یہ ملتبی عمران خان صاحب کے لیے وجہ سے کیے گئے کہ اندر خانے یہ ساشے کر رہے تھے عمران خان صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے اس طرف بھی کھڑے کھڑے رہے تھے الیکشن ملنہ جاتے تھے اللہ شروع رکوانہ بھی چاہتے تھے اور ساتھ اب کہنا ہے یہ الیکشن ہے دوسرے حکوم تو حکومین رکوازی بھاک لیکن میرے سے طلق نہیں ہے بارہ مہنگائی کے اوپر اس سارے جلسوں میں نے شروع کیا اب ان کا تیسہ فیز شروع ہو گیا اب یہ دیکھیں کہ وقت قریب آگے مثلا فرض کیا کہ الیکشن جو ہے ان کو کچھلے آگست کے آخری ہفتے کے بعد نہیں چاہیے تھے کیونکہ اگر آگست الیکشن ہوں فرض کیا تیس نومبر سے پہلے تو اکٹوبر سپٹمبر اور جو ہے آگست انتیس آگست اور سمجھیں کہ اگر آگست کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہو جاتے اور نوے یہ ایسیمیلی ڈیزول ہو جاتی اور نوے دن میں الیکشن ہو جاتے تو نومبر کے پہلے ہفتے میں عمران خان صاحب کے جو ہے خوشفینی یہ تھی کہ میں ٹو تھرڈ یا پہلے کیا کیا سو فیصد چیٹے لے کے اور نئے آرمی چیز میں بناوں گا پھر میں ان کو ٹکنوں گا اندر یہ تھا کہ انہوں نے ان کو ساتھ اٹھ کر ابھی بھی ہوئی ان کے جو جنگ ہے وہ جنرل باجوہ کے خلاف ہے اور باجوہ کو انہوں نے ٹارگٹ کی ہوئے چاہے وہ ریٹائر ہو جائے نہ ہو جائے عمران خان صاحب ان کو بخشنے والے نہیں ہیں کہ میں عمران خان صاحب میں جانتا ہوں ان کے جو کسی کے لیے لائیکنگ ہوتی ہے ڈس لائیکنگ ہوتی ہے بہت سخت ہوتی ہے پم نٹ ہوتی ہے اس کی کوئی درمیان والی کنڈیشن نہیں ہے اب آخری چیز آ جائیں اب اس کے اندر یہ تیسری فیز شروع ہو گئی جب دیکھا کہ الیکشن نہیں اب ان کے اندر الیکشن ہی مانگتے الیکشن ان کو کچھ دے بھی نہیں سکتے بلکہ ان کو سنائے کہ جب یہ عمران خان نے جب مذاقرات کر رہے تھے فوج کے ساتھ میں نے کہا رہا صبح یہ ان کو گالیاں دیتے ہیں رات کو پاؤں پکڑتے ہیں ایک گروپ جو ہے پاؤں پکڑنے والے ایک گروپ گالیاں دینے والے اب اس دوران میں یہ جو دوسری فیز ہے اس کے اندر جو فیز شروع کی یہ فیز شروع کی انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیونکہ ان کے سارے کیسے سارے کھل گئے پارٹی فنڈنگ کے ریزلٹ آ گیا فانانشل ٹائمز کو اس کے اوپر پارٹی فنڈنگ کے اوپر بہت ڈیمیجنگ نقصان پہچانے والا آرٹیکل آ گیا جسے عمران خان صاحب کو سکہ بند قرط کا قرار دیا فنڈنشل ٹائم نے کہ یہ کسنا بڑا اس کے اوپر الزام ہے سٹھک بیک بیلکوامی پریس میں بھی اس یورپ پر جس کا یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں برطانی کی سب سے مطبئر اخبار فنڈنشل ٹائمز کئی دفعہ کہے چکا اور ساتھ ان کے اوپر ریلیشنگ کمیشہ فیصلہ آ گیا فارم فرنڈنگ اور روزانے نئے قشافات ہو رہے ہیں اور وہاں پر ایسا آ رہا ہے کہ جیسے کوئی پیسے چھے لاکھ ڈالر فلائن جگہ سے آ گیا دس لاکھ ڈالر فلائن جگہ سے آ گیا پانچ لاکھ ڈالر فلائن جگہ سے آ گیا یعنی کہ کسی ملک جو ہے اٹلی کے جو لی رہا ہو گیا جو ڈالر نہ ہو گیا ایسا ایسے دس لاکh پندہ پندہ لاکھ ڈالر و�یسنگ لاکھ ڈالر پھر اور کئی کیسز دو سو پچاس ملین ڈالر جو پاکستان کا پیسہ تھا اس کے وضعہ القادر ٹرس پر زمین لے لینی فراغوگی کے سینلل سامنے ان کے اوپر کیسز پرچے پنجاب گوھومیڈ آنے کا یہ فائدہ ہو کہ فراغوگی کے خلاف پرچے نکال رہے ہیں یہ یہ کہتے ہیں جج بھی میں ہوں جیرو بھی میں ہوں وقیل بھی میں ہوں سب کچھ میں ہوں اور فراغوگی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی خراب نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ مجھے میری نمائنگی کر رہی ہے یہ باتیں ہوں سب کے بارے میں کہتے رہے جب تک ان کے ساتھ دے چاہے جنگری ٹرین صاحب تعلیم خان صاحب تھے سب کے بارے میں ایک وقت بھی باتیں کرتے تھے ان کے اپنے فائدے میں تھے اور اپنے کی جو براج والا ہے جس سے اس نے کئی ملین ڈالر لیے ہیں جو کہ امریکہ کے اندر فسا پڑا ہے جیل کے دو سو اسی سال قین ملنے والی ہے اس کیس کے اندر یہ بھی موجود ہے ہو سکتا ہے امریکہ مانگ لیں امران خان کو بھی اس کیس کے اندر یہ آپ دیکھتے جائیں چلے گ ہے جو پھر پتا چلے گا دو سا سی سال کی جیل میں آنے والی ہے اس کی یہ تاریخ میں کرتا رہا ہے دو تین میں چاہ میں پہلے کہتا رہا ہے جی وہ اتنا بڑا عدمی ہے اس کو نہیں پتنے تھے یارف نقوی اس طرح پس جائے گا اب اسے جان بھی شورا تھا پھر ہے تو یہ جو چیز ہے جو سنابہ ہائی کورٹ میں توہین عدالت تو اللہ کی طرف سے آ گئی شباز گل نے جو بات کی اللہ کی طرف سے آ گئی پھر اس کے بعد انہیں نے فیصل آباد میں ایک تقریر کی جس میں انہیں کہا کہ غیر محببتن جرنیل کو شباز شیف جو ہے آرمی شیف بنانا چاہتے ہیں یعنی یہ بھی بتا دیا کہ آرمی کے سینئر آر نو جرنیلوں میں سے کوئی غیر محببتن بھی چھپا ہوا ہے اب یہ وہ جنگ ہے جیسا آخری جلسہ کل گجنہ والا میں یہ فیس 3 یہ اب الیکشن آپ میں میں بتا دیا کہ الیکشن فیس پہلی تھی دوسری مہنگائی کے ذریعے کی خیال تھا کہ لوگ نکل جائیں گے اور زبردستی حکومت کو کھین کے نیجے نکالیں گے الیکشن آ جائیں گے وہ ابھی 29 ن نمبر قلب تو راوی چین لکھتا ہے وہ اپائیمنٹ جو ہے بظاہر جو ہے شباز شیف صاحب کریں گے لیکن املہ میں نے بتایا کہ جی باجر صاحب کا بڑا رول ہوگا اور باجر صاحب جو ہے اس معاملے ان کو فری ہینڈ دیا جائے گا کہ خود ایکسینشن لیتے ہیں یا کسی اور کو بناتے ہیں اور کس کو بناتے ہیں کسی بنا سکتے ہیں اس میں کبھی بات کر لیں کہ میں اپنا رائے دے دوں گا کہ باجر صاحب کس کو اگلہ چیف بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے یہ چاہتے ہیں جی کہ میں وہ پ کہ اب کیسز نہ چلے یہ پریشر جب پشاور کے اندر بی آر ٹی ہو مالم جب ہو ہیلیکپٹر کیسز ہو کوئی ہو یہ سارے انہوں کیس رکوائے مجھے بتائیں کوئی کیس بتا دے جب انہوں کہاں میں فیر ٹرائل کے لیتے ہوں پوری تحریک انصاف آپ کو ایک بات کہے گی کہ اکبر بابر سے زیادہ دیاندار آدمی کوئی نہیں ہے اصول پرست آدمی کوئی نہیں ہے خدا کہا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس طرح کے اصول رکھنا آج کل کے زمانے میں ناممت کہنا جو اکبر بابر نے رکھ گھنے ہوئے ہیں یہ تو چنکہ چھوٹے طباغوں کے آدمی ہے گھٹی طباغوں کے آدمی ہے اچھا سکتے ہیں انہوں نے آٹھ سال اس کیس کو نہیں چلنے دیا آٹھ سال آپ یہ حکومت سے یہ چلواتے ہیں اے الٹوا ہیں انہوں نے کیا کہہ کنفیوس کریں مسلم نون کا کیس لیا ہے دوہدار انیس میں پانچ سال بعد پی اوپ آڈی کلائب کیس لائے دوہ دار انیس میں پانچ سال بعد ف obraض صاحب کے قراب کیس لائے پانچ سال بعد لیتاramos صاحب کیس لائے پانچ سال بعد، کیوں؟ ان کے ساتھ فی دو آدھا چودہ کا پہلے وہ کرے پھر ان کا بھی کرے عمران خان صاحب کسی بات پر جواب دینے پڑتے آ رہی ہے کسی کرپشن پر جواب دینے پڑتے آ رہی ہے لیکن ہر چیز کی اوپر آپ کو جواب دینا ہوگا چنانچہ مائنس ون کا فارمولا جو آپ فرما رہے ہیں اگر وہ ہے تو عدالت کی طرح آئے گا اس کا مطلب ہے کہ ہینڈلر کا نام وہ لے رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہینڈلر جو عدالت سے پیسے دلواتے رہے ہیں چلو ایسا ہی سی اگر آپ نے ہینڈلر سے پیسے دلوائے اور وہ نواز شیف کو ناہل کیا تو کوئی مزاکہ نہیں آپ بھی ناہل ہو جائے آپ اتنے بندے نکال کے دکھا دیں جو تیرہ جولائی کو دو آزار اٹھاروں کو نواز شیف سے گرفتاری دینے آئے تھے اور جتنے بندے نکال لیتے آپ اس کو نکلوا لیں اسیو یہ ہے کہ انتیس نومبر کو تو کو عمران خان صاحب کو سکون کا ساس لینا ہے وہ ضرور کہیں گے کہ اتنا میں پریشر دوں تقریروں میں اور باتوں میں کہ یہ آدمی چیف میں نے پریشر میں نہ کوئی اور بنائے یہ تو ہو نہیں سکتا وہاں پہ تو فیسے اٹل نہ ہیں جو فیصلے کر رہے ہیں آج سے چار پائے میں نے پہلے بھی فیصلہ ہو چکا تھا وہی فیصلہ آج بھی وہی ہے اور انتیس نومبر کو یہی فیصل ہوگا ہو سکتا ہے کہ دو چار ہفتے میں اس کے نونسل میں بھی کر دیا جائے ہو سکتا ہے کہ مہینے بعد کیا جائے اکٹوبر میں کر دیا جائے یا نومبر میں کر دیا جائے عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسئلہ اس وقت نہیں ہے عمران خان صاحب مسئلہ وہ بھی پریشر اس لیے ان کے مقادمات عمران خان صاحب کے اوپر بشمار سکینڈل کے اور جو وہ سکینڈل ہیں جو کے بعد میں یہ وہ ہیں کہ جس کے اندر جو جنرلائز نہیں ہیں یہ نہیں ہے کہ living beyond mean نواز شیف صاحب اپنی اوقات سے زیادہ رہ رہے ہیں اور ان کی جو جنگی کے سٹائل ہے یہ نہیں ہے یہ اوپن اٹ شٹ کیسے دیں اور پھر آگو پتہ کیا ہوگا چالیس ٹیلویئن سٹیشن اسی طریقے سے عمران خان صاحب کی دیانتداری کے نقیب بنیں گے جس طریقے سے نواز شریف اور زرداری صاحب کے بنتے رہے عمران خان صاحب کی دیانت کے دنکے بجیں گے اور پھر ایک کا شمار زرداری نواز شریف اور عمران خان تین لوگوں نے پاکستان کے پچھلے پینتیس سالوں میں ملک لوٹا یہ ایک نیا فریض آئے گی عمران خان صاحب تیسرے فریض کے بعد کل بہت خطناک الان کرنے والے ہیں اب اس خطناک الان کے بعد میرا بھی سن لیں کہ عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا کو گھر چکے ہیں اور اب وہ چاہیں گے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو ساتھ لے جا کے چلا جائے میرا خیال ہے جب وہ نہ اہل ہو جائیں گے جب وہ جیل میں چلے جائیں گے تو ان کی جگہ جو بھی بندہ طریقے صاحب چلائے گا انہی کا بندہ ہوگا انہی کے احکامات کی پیروی کرے گا انہی کا مطابق چلائے گا لیکن وہ شہباز شریف سنمبر دو برجن ہوں گے شہباز شریف آج حکومت میں ہے لیکن نواز شریف صاحب کے نمائن سے نہیں ہیں بظاہر ہیں بھی اور نہیں بھی اسی طریقے سے عمران خان صاحب جس کو مرضی بنا دیں شامید قریشی صاحب کو بنا دیں اصل عمر صاحب کو بنا دیں میرا خیال ہے دونوں میں سے ایک کو بنانا پڑے عملا جماعت تو ہے انہی مالکوں کے پاس چلے جائے گی جنہوں نے اس جماعت کو کیا بیاری کی اور اس کو پروان چلایا وما علینا الی البلارک موسیقی